بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو سمینا محمد شفیق ہے میرا چینل دیکھ رہے ہیں انفوٹا کیمس ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے کون سا ویزا بہتر ہے اچھا ہے وہ سے کومنٹ کوئسٹنز ہے لوگوں کے اماند میں کہ ہم ای ویزے کی بجائے ہمیں سٹیکر ویزا چاہیے بھئی ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے ای ویزا ایک الیکٹرونک ویزا ہے آن لائن ویزا ہے اور سٹیکر ویزا وہ ہے کہ جو آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ اس پر لگایا جاتا ہے مین چیز یہ ہے کہ اسٹریلیا نیوزی لینڈ اور بہت سارے یورپ کنٹریز جو ہیں وہ سٹیکر ویزے کی بجائے اب ای ویزے پر کوئی کنورٹ ہو رہے ہیں اس پر آ رہے ہیں تو وہ کیوں آ رہے ہیں تو اگر آپ کے مانڈ میں یہ کوئسٹنز ہے کہ ہم سٹیکر ویزا لگوا لیں گے اپنے پاسپورٹ پر اور کہیں ٹراول نہ کریں ہماری ٹراول ہسٹری بن جائے گی کہ ہم ویزے لگواتے جائیں تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے آپ کی سوچ غلط ہے آپ ای ویزا لیں یا سٹیکر ویزا دیں وہ بالکل سیم ہے ای ویزے میں آپ کو زیادہ بینفٹس یہ ہے کہ آپ اس کو آن لین ویریفائی کر سکتے ہیں اور سٹیکر ویزا کچھ ایسے سٹیکر ویزا ہے جو آن لین ویریفائی نہیں ہوتے اس میں اب آپ ای ویزا جو ہے وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ کا پاسپورٹ کسی بھی امبیسی میں جاتا ہے تو وہاں پر آپ کے پاسپورٹ پر سٹیکر تھوڑا نہ دیکھے جاتے ہیں اس پر آپ کی سٹیمز دیکھی جاتی ہیں کہ کس کس کنٹری کی سٹیمز جو ہے اس کے پاسپورٹ میں کب یہ انٹر ہوا کب یہ ایکزٹ ہوا تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ بنتی ہے سب ویریفائی وہیں سے ہوتا ہے تو اب آپ کے مائنڈ میں یہ کوئیسن جو ہے وہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ آپ کو ای ویزے کی بجائے سٹیکر ویزہ جو ہے وہ چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جاتے جاتے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایسی مزید انفرمیٹی ویڈیوز بناتا رہوں سو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکہ باندھ